بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین سب سے پہلے میں آج آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی کیبینٹ میں سے جو بات آج کل ہو رہی ہے کہ کیبینٹ میں سے کوئی واقعی اسرائیل کا دورہ کر کے آیا ہے میڈیا میں رپورٹس ہیں سوشل میڈیا پر ہر کوئی ان پر ویڈیوز بنا رہا ہے لیکن اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور میں آپ کو وہ ثبوت اور ساتھ وہ تمام ریزننگ بھی بتاتا ہوں کہ کیا ہوا ہے کیا عمران خان اپنے موقف سے ہٹے ہیں ان باتوں کی وجوہات کیا ہے کیوں کہا جا رہا ہے کیا یہ کوئی سازش ہے بیا اس پر اس پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس طرح بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں ایک اچھے صحافی کا کام ہوتا ہے کہ وہ حقائق کی تحقیق کریں پہلے اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں یہ سب کا موقف ہے پھر اس کا نتیجہ جو ہے عوام کے سامنے رکھیں اپنی ریسرچ کو نیک نیتی سے لوگوں کے سامنے رکھیں باہر اگر بارش ہو رہی ہے تو ایک صحافی کا یہ کام نہیں کہ لوگوں کو بتا دے باہر بارش ہو رہی ہے وہ سب کو پتا چلی جاتا ہے آپ کا کام یہ ہے کہ جا کے باہر چیک کرنا اگر بارش ہو رہی ہے کتنی ہو رہی ہے کہاں ہو رہی ہے یہ ہمیں بتانا آپ لوگوں کو یہ ہمارا فرض ہے ہمیں نیک نیتی پر ہمارا فرض ہے اور یہ باقی لوگ یہ چینلز پر جس طرح کی ریسرچ اور تحقیق آپ کو بتاتے ہیں ان کا کام اپنی جگہ لیکن کچھ چیزوں پر ہمیں بہت دھیان سے کام کرنا ہوتا ہے خاص کر ایسے موضوعات جیسے اسرائیل ہے اس کے اوپر ابھی بہت بات ہو رہی ہے جی کہ عمران خان صاحب کی کیبینٹ سے بیکڈور سے ان کے اوپر گفت و شنید کا سلسلہ سٹارٹ ہو گئے اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کیا یہ سستی شورت کی وجہ ہے یا اپنے ریٹنگ لینے کے لیے یا لوگوں کو واقعی وہ سچ بتا کر ان کی رہنوائی کرنے کے لیے اس سوال کا معاملہ جو ہے ہم اسے ضرور اٹھائیں گے آج اس پروگرام کو آپ ضرور پورا دیکھیں کیونکہ اس میں میں آپ کو کچھ فون کالز کچھ واتس ایپ میسیجز اور کچھ صحافیوں کے بارے میں ایسی باتیں بتاؤں گو جو شاید آپ کو نہ پتا ہوں اس لیے آپ اس پروگرام کو دیکھیں اور میں اس پروگرام کے سٹارٹ میں سب سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتا دا چاہتا ہوں اگر آپ کسی شادی پر جائیں اور وہاں پر میزمان نے بہت پیسے خرچ کر کے اپنی بیٹی کے لیے یا بیٹے کی شادی پر بہترین قسم کا کھانا تیار کیا ہو چاول تیار کیا ہو اچانک کچھ لوگ اگر کھڑے ہو کر یہ کہنا شروع کرنے کہ یہ چاول پھیکے ہیں یا اس سالن میں جو مرچیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ انہیں اپنے ہمخیال لوگ وہاں پر مل جائیں گے بہت سے لوگ ہاتھ اٹھا دیں کہ جی یہ بات بلکل درست ہے واقعی چاولوں میں نمک کام ہے واقعی اس میں برشے بہت زیادہ ہیں میزمان کی ساری محنت سارا پیسہ جو انہوں نے لوگوں کو انٹرٹین کرنے میں کھانا بنانے میں اور تقریب پر لگایا وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے اس لیے جو اسرائیل پر اس وقت ہم نے بڑی مشکل سے ایک نیرٹیف دنیا بھر میں ایک موقف بلڈ کیا آپ امران خان کو دیکھیں کہ انہوں نے امریکہ سے سٹارٹ کیا ان کے بڑے بڑے چینلز پر بیٹھ کر یہ بات کھل کر واشگاف الفاظ میں کہہ دی کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے پھر وہ الجزیرہ پہ گئے پھر وہ ہندوستان کے ایونٹیو ہے پاکستان پہ تو بے تہاشا ان کی پریس کانفرنسز اور میٹنگز ہے بار بار ان سے سوال پوچھ پوچھ کے انہوں نے واضح ایک موقف رکھا اس کی وجہ بھی بتائی ہے اس کے پیچھے نظریہ کشمیر ہے اگر ہم کشمیر پر سودا کر لیں اس سے ہٹ جائے پھر ہم فلسطین پھر ان کے بھی سودا کر لیتے ہیں اسرائیل کو بھی مان لیتے ہیں اور اپنا ایک موقف پوری دنیا کے سامنے ہٹا لیے لیکن یہ بات بار بار میڈیا میں کیوں آ رہے ہیں یہ بلکل اسی طرح جس طرح پاکستان میں آپ کو پتا ہے کچھ لوگوں نے ایک فیشن کے طور پر ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں پھر اس سٹیٹمنٹ کو اتنا زیادہ مشہور کیا جاتا ہے کہ وہ جب شیر آیا شیر آیا شیر آیا پھر اصلی شیر آ جاتا ہے اس وقت اس کی بات ہی نہیں ہوتی یہ زمین تیار کی جاتی ہے گراؤنڈ تیار کیا جاتا ہے رد اعمل تیار کیا جاتا ہے مباشر لکمان صاحب آپ کو پتا ہے ٹی وی شو میں کی کامران خان نے اس پر اسرائیل پر باتیں کی جاوید چودری صاحب نے چار کالم اس کی حمایت میں لکھیں پاکستان میں ہمیشہ بھی یہ ہی ہوتا ہے جب بھی آپ نے کوئی نیریٹیو بلٹ کرنا ہوتا ہے آپ نے لوگوں کا ذہن بنانا ہوتا ہے آپ انفلوینسرز کو لیتے ہیں سب سے پہلے پھر آپ وہاں کے مذہبی لوگوں کو لیتے ہیں پھر آپ وہاں کے سیاسی لوگوں کو لیتے ہیں پھر سوشل میڈیا کے پھر آپ اس لوگوں کی سیول سوسائیٹی میں بڑے بڑے نام لیتے ہیں اور ان سب سے وہ نیریٹیو پر بات کرواتے ہیں کہ کیوں کرنا چاہیے ہمیں اس کے فائدے کے ہیں دیکھیں فائدے تو اس میں بہت سے ہیں جیسے ابھی سودان کے ساتھ آپ نے دیکھا فائدہ ہوا ان کو کہ وہ نکل کے آئے اس میں سے دہشت ان کے اوپر بیس سال سے پابندیاں لگی تھی اب وہ ٹریڈ بھی کریں گے ہمارے ساتھ جو ایف ای ٹی ایف کے معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں آئی ایم ایف کے کرزے ہیں لیکن ہم لوگوں نے ایک سٹانس لیا ہے کہ نظریہ پر کھڑے ہوئے ہیں اور ہماری قیادت نے لیا ہوا ہے آپ کو یاد ہے کہ میاں نوازشی صاحب کے دور میں بھی دو وفت اسرائیل جا چکے تھے اور اس کی میں آپ کو تھوڑی دیر بعد ابھی اس کی تفصیل بھی بتاتا ہوں ڈاکٹر شاید مسود عمران خان صاحب کے ابتدائی دنوں کے بڑے قریبی دوست جنہوں نے عمران خان صاحب کے کاؤس میں بڑی مدد کی تھی ان کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے صاف ہی ہیں لیکن ڈاکٹر شاید مسود صاحب نے ایک بچوں کے مطلق آپ کو یاد ہوگا ایک ڈارک ویپی انہوں نے ایک بڑا زبردست پروگرام بھی کیا اس پروگرام کے بعد جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوا وہ سب نے دیکھا اب ڈاکٹر صاحب کی جو ریسرچ تھی اس پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ریکٹ پر جو ہے وہ ان کو پکڑنا چاہیے تھا ان کی سرکو بھی کرنے چاہیے تھے لیکن یہ اتنے اتنا آسان کام نہیں آپ دیکھیں کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک صرف آسٹریلیا کی میں کرتا ہوں کہ ابھی ریسنلی یہاں پر سو بڑے بندے ایسے پکڑے گئے ہیں تو یہ تو اور بھی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ڈارک پیپے جو بچوں کے ساتھ واقعات ہیں عمران خان نے ایک انٹریو میں بھی ریسنلی پرائم منسٹر نے یہ بات کی کہ یہ ریکٹ جب ہماری جو ملٹری پولیس نے آئی بی نے اس کے بعد ہماری آئی ایس آئی نے ہماری ایف آئی ای نے سب اداروں کی رپورٹ تھی کہ یہ ریکٹ ہے لیکن اس کو ختم نہیں کر سکے کیوں اس کے پیچھے ایسے ایسے لوگ ہیں کہ آپ کی اکل دنگ رہ جائے گی ڈاکٹر شاید مسود صاحب کے اس کیس کے بعد آپ کو پتا ہے ان بچاروں کے ساتھ کیا ہوا ایک زبردست نیڈر صافی ہیں لیکن ان کے ساتھ بڑا برا سلوک ہوا چھوٹے موٹے کیسز بنا کے وہ پی ٹی وی کے حساب سے انہیں اندر کیا گیا ان کی صحت کے معاملات آپ جانتے ہیں وہ سارا جو ان کے ساتھ ہوا لیکن جب ڈاکٹر صاحب نے اس وقت ان کی یہ سوچ تھی کہ شاید اس وقت عمران خان کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ ان کی مدد کریں گے لیکن عمران خان پرائیمنیس صاحب بننے کے بعد بیزی ہو گئے ان کے پاس ٹائم نہیں رہا اب ڈاکٹر صاحب کے وہ خبریں آپ ایک تسلسل سے دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایک بہترین صافی ہے زبردست ہے میں ان کا بڑا فین بھی ہوں لیکن ڈاکٹر صاحب ذاتی ایک انسان بھی آپ یہ یاد رکھیں انسان کی فطرت آپ کو جب اس طرح انداز سے نگلٹ کیا جاتا ہے تو آپ ڈاکٹر صاحب کوئی ساری خبریں جو ہے عمران خان کو چیلنجز بھی آ رہے ہیں میں آپ کو سیریس من کس وقت سے بتاؤں میں نے آج صبح انہیں دو میسیجز کیے کہ آئیں اس پہ اسرائیل کے پروگرام پر آپ نے جو بات کی اس پہ کھل کے بات کرتے جس بندے پر آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ بھی میرے ساتھ آ جاتے ہیں ہم اس پروگرام میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں بات سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی لوگوں کے سامنے لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا ڈاکٹر صاحب ابھی سن رہوں گے پروگرام میں انہیں بھیجوں گا ضرور آپ نے اگر یہ انشاءاللہ کوشش کیجئے کہ اگر 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 کسی پروگرام میں ہمارے سے ضرور ہے عمران خان کے ٹیم کے ایک اہم رکن کا دورہ بار بار کہا جاتا ہے اور اس دورے میں جس شخص کا نام لیا جاتا ہے وہ ہیں ظلفی بخاری ان کے علاوہ عمران خان کی کیبنٹ میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جن کے اتنے زیادہ انٹرنیشنل تعلقات ہو کیونکہ انہوں نے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کا دورہ امریکہ تھا ایک بڑے ٹف حالات میں جب ہمارے امریکہ سے تعلقات بلکل ٹھیک نہیں تھے ظلفی بخاری نے بیک ڈور سے ایوانکا ٹرمپ کی جو ہسپینڈ ہے پھر اس کے تھوڑے ایک لمبی کہانی انہوں نے یہ تعلقات جوڑے عمران خان کا ایک کامیاب دورہ ہوا اس کے بعد انہوں نے خلیجی ریاستوں میں بھی جہاں پر ہمارے تعلقات ابھی تک تھوڑے سے کشید ہیں لیکن اس کے باوجود ابھی دیکھیں کوئیت نے جو نوکریاں آپ کو دی ہیں بہرین میں جو ہمارے کام ہو رہے ہیں اور ایون جیپین کے ساتھ ان تمام ممالک کے ساتھ جو چینلز ہوتے ہیں اپنے ذاتی تعلقات کا استعمال لیکن کیا اسرائیل پر ظلفی بخاری نے کوئی ایسا کام کیا کیونکہ ان کا اگر آپ ٹویٹر کاؤنٹ دیکھیں پچھلا سارا تو وہ بڑے سخت ناکے تھے ان کی پولیسیاں بڑی ہارٹ تھیں فلسطین کے بارے میں وہ باتیں بڑی کھڑ کے کرتے تھے تو اس لیے ان سے ہم کچھ سوال پوچھتے ہیں لیکن میں اس پر پہلا اپنے اپنے نیریٹیو آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو پتہ میں نے صحافیوں سے بھی یہاں پر بات کی وہ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اس پر میرا پرگرام یہ دو تین دن پہلے ہے وہ پڑا ہوا ہے میں اس میں بھی کچھ کلپ صاحب کو لگا کے دکھوں گا وہاں پر صحافیوں نے یہ بات ہی ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کو کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور کیا نقصانات ہو رہے ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان کا سٹانس فلسطین کے لئے اتنا ضروری کیوں ہے ہم صرف فلسطین کے لئے نہیں کھڑے ہم اپنے آپ کے لئے بھی کھڑے ہیں کیونکہ ہمارا موقف کشمیر پر ویک ہو جاتا ہے دنیا میں تو ہم صرف فلسطین کو کوئی فیور نہیں دے رہے اس میں ہمارے اپنے بھی مفادات اتنے ہی عزیز ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہم اگر اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں رہتی کہ ہم ہندوستان کے ساتھ یہ جو بہتر سال کی جنگیں ہیں اور جو لڑائیں ہیں یہ سب کچھ بھول بلا کے ان کے ساتھ دوبارہ تعلقات قائم کریں زلفی بخاری صاحب کو ابھی فون کر کہ ان سے جو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے جس میں ان کا بار بار نام آ رہا ہے اور ان کا موقف کیا ہے کیونکہ دیکھیں جب تو وہ خود اپنے بارے میں نہیں بتائیں گے میں اور آپ سٹوڈیو میں بیٹھ کے اس طرح کے جو بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہیں باتیں کرتے رہیں گے ان کا کوئی وجود کوئی باتوں میں وہ غزن نہیں ہوگا جب تک جس بندے کے اوپر الزام ہے وہ خود اس پر بات نہ کریں تو ایک زلفی بخاری صاحب کو کال کرتے ان سے بات کرتے ہیں جیو میرے ساتھ ابھی لائن زلفی بھائی اسلام علیکم اسلام علیکم جی اچھا زلفی بھائی یہ بتائیں کہ ابھی ابھی آپ کے اوپر کچھ مطلب الزامات لگی ہیں بہت سارے کہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ جس میں زلفی بخاری اسرائیل گئے ہیں وہاں بیک ڈور چینل سے انہوں نے وہاں پر پاکستان کے جو تعلقات اسرائیل سے بنانے کی پہلا قدم اٹھایا ہے اسرائیل کا میڈیا بھی جیسے ابھی ریورس سائیکالوجی استعمال کر رہے ہیں کہ ہمارے ایک سپیشل ایڈوائزر آئے ہیں یہاں پر وہ ملکے گئے ہیں پھر مریم نواز صاحبہ کی بھی اس پر باتیں آئیں ہیں تو یہ ساری باتیں ان کا سارا جو رخ ہے وہ آپ کی طرف جاتا ہے آپ کی طرف الزامات آتے ہیں کیا آپ یا پاکستان میں عمران خان صاحب کی کیبینٹ میں سے ملنے والے ہیں انہیں یہ ایک ثبوت کی صورت میں بات ملے کہ ظلفی بخاری کیا کہتے ہیں جی جی نہیں یہ سارے الگیشنز بے بنیاد ہیں اور کوائٹ فرانکلی ریڈیکلس بھی ہیں اگر پہلی دو چیزوں میں اس پہ ظاہر کرتا ہوں پہلی چیز تو یہ اگر کوئی مجھے پولیٹک سے پہلے بھی جانتا یا میرے ٹویٹر فیڈ پہ بھی پہلے چلا جاتا تو دیکھتے کہ میں نے کئی آرٹیکلز پیلیسٹائن کے لیے لکھے ہیں کئی ٹویٹس کی ہیں کہ جو انگلینڈ میں ایک سال میں ایک دفعہ پیلیسٹائن کی ازادی کا مارچ آتا ہے اس میں میں نے میری کمپنیز نے مطلب کھل کے سپورٹ فنڈ بھی کی ہے تو اگر کوئی پہلے سے اگر مجھے جانتا ہو تو ان کو تو سمجھ جاتی کہ میں تو کافی ویل ورسٹ اور اس پہ کا پرو ایکٹویسٹ تو آپ کہہ سکتے ہیں فلسطین کے حقوق کے لیے ہوں تو ایک تو پرسنل بنیاد پہ یہ چیز تھی دوسری جو فیکشلی پہ جب آپ جاتے ہیں تو جو ڈیڑز جو یہ پروپاگینڈا پھلا رہے ہیں اس ڈیڑز پہ میں کراچی تھا اور جو میرا ویف کا ورلڈ ایکنومک فورم کا جو ایونٹ تھا وہ لائف ٹی وی پہ چل رہا ہے تو اس دن اس کی میری ٹویٹس بھی ہیں اور ٹی وی کی ٹرانزمیشن بھی ہے کوئی نکال کر دیکھ لیں تو اگر کوئی اس طریقے سے پروف کے ساتھ اگر کوئی چاہتا ہے تو ان ڈیڑز پہ یہ ہے یہ یہ اس نتائج ہے ان چیزوں کا کہ جب آپوزیشن انڈین انڈین ایجنسیز کی مدد لے کے کوشش کرتی ہے آپوزیش کے گورنمنٹ کو ملائن کرنے کے لیے مریم صاحبہ نے بھی ابھی ویڈیو اسی انسان کی لگائی اور ان کو یہ نہیں اندازہ تھا کہ اس ویڈیو کے آخر میں اس نے بولا کہ جی نواز شریف نے بھی جی دو ڈیلیگیشنز بھیجی تھی اسریل تو اس نے ابھی کوکلی وہ جلدی سے وہ ٹویٹ ہی ڈیلیٹ کر دی تو کوشش تھی کہ مجھے ڈالنے کی اور خود بدنام ہوگے کرنے کے لیے کیونکہ جب آپ یہ ایسے روگ ایلمنز ہائر کرتے ہیں پروپیگنڈا کے لیے تو وہ کافی عرصے بعد آپ کے کنٹرول میں ہوئی رہتے ہیں جو آپ نے اکثر ہسٹری میں دیکھا ہے تو انہیں کوشش یہ کیے ملائن کرنے کے لیے لیکن ازریل کے ساتھ اور میں آپ کو یہ بھی پتا دوں کہ گورنمنٹ کے طور پر کہ میری تو دور کی بات ہے لیکن ہمارا کوئی گورنمنٹ کا افیشل کبھی بھی نہیں گیا اور نہ کوئی جائے گا تو یہ میں آپ کو واضح طور پر پتا دوں اور جو پرائم منسٹر کا جو سٹانس ہے فلسطین پہ وہ واضح طور پر سب کے سامنے ہیں اور انہیں پوری دنیا کے سامنے وہ سٹانس رکھا ہے یو این کے سامنے بھی اور او ای سی کے سامنے بھی اور باقی جو بھی آوٹلٹس ہیں ان سب کے سامنے انہیں یہ سٹانس رکھا ہے اور اس پہ قائم ہے ہم بالکل جب تک فلسطین ازریل کو ریکنائز نہیں کرتا ان کے حقوق نہیں دیتا ہمارا نہ کوئی ڈائلوگ نہ کوئی میٹنگ نہ کوئی باتچیت نہ کوئی ٹیلی فون کاؤز نہ کوئی ای میلز نہ کوئی ٹیکس میسجز ایسے کچھ بھی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت شمندگی کی بات ہے جو اپوزیشن نے کوشش کی تھی لیکن کیونکہ مریم ہمارے سب سے بیس پلیئر ہے وہ الٹا ان کو ہی پڑ گئی کیونکہ ان کے والد نے وہی بندہ کہہ رہا ہے کہ ان کے والد نے دو دیلیگیشنز بھیجی اسرائل تو جب ظلفی کے بارے میں ہوتا ہے تو سچ ہے لیکن ان کے والد میں جب بات کریں تو وہ کہہ جھوٹ ہے تو مریم بی بی اور ان کے سوشل میڈیا ٹیم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ذرا صحیح طریقے سے جب پروپاگانڈا ملائن کیمپین کوشش کرتے ہیں تو کوئی اچھے طریقے سے زیادہ پیسے دے کے کوئی اچھی کوئی کمپنی ہائر کر دیا کریں ایسے بے بنیاد اور بے وقوفوں والی حرکت نہ کیا کریں شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ ظلفی بھائی آپ نے ٹائم نکالا آپ نے عباد کلیر کر